آج دی رات بڑیاں عظمت آتے شانہ والی راتے اگے وی چند ساتھی آئے ہم تو انہ نوی دسے آئے اگے اسی خدا دی بارگاوی چاہ کے کہنے ہا کہ مولا اسی تیری بارگاوی چاہ گئے ہیں سانو رزق اطاع کر دے مولا اسی تیری بارگاوی چاہ گئے ہیں سانو اولاد اطاع فرما دے لیکن آج دی رات او راتے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان تے آپ تشریف لے آکے تے ساری رات پکار پکار کے کہنے دا ہے آج میرے کلو مافی منگلو میں منگن واسطے آگے آما میں تو انہوں ماف کرن واسطے آگے آما اللہ فرما دا ہے آج میرے کلو رزق منگلو میں تو انہوں رزق اطاع کرنا چاہنا ہے کوئی آج دی رات میرے کلو اولاد منگن بالا میں انہوں اولاد اطاع فرما دے آج دی رات اللہ تعالیٰ آپ پکار پکار کے کہنے دا ہے اور آج دیو راتے آج دی راتے جڑے فرشتے ساڑھا عصاب کتاب لیکھ دے کہ پورے سال در جسٹر لے کے تر خدا دی بارگاویچ پیش کر دے کہ مولا پورا سال تیرے بندیاں نے اے اسی بیعہ رجسٹر لے کے تری بارگاویچ آزر ہوگی پھر آئندہ نمے سال جو کچھ ساڈینل ہونا ہے کنے فوت ہونے آنوالے سال کس بچے نے آنوالے سال پیدا ہونے کنوں کنہ رزق دیتا جانے کس بندے تھے کڑی مسئبت آنی ہے اللہ تعالیٰ ان نمے رجسٹر فرشتے آندے حوالے کر دینے جو کچھ آنوالے سال ہونے آج دی رات وہ بھی لکھ دیتا جانے رکھ دیتا جانے فرمائے رجل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدیس پاکれ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا فرمایا کہ اے انس جدو اللہ تعالی نے انسان لو پیدا کیتا نا پیدا کردنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیتا تھا اے بندہ جنت میں سے جائے گا تو اے بندہ دوزر میں سے جائے گا یعنی اے لکھ دیتا گیا ساڈے ویچھو کیڑا جنت یہ تکیڑا دو زفی ہے حضرت انس وضی اللہ تعالیٰ آپ کہندے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت پرشان ہوا کہ بندیاں انہیں تبلیغ بھی کری دیں بار بار دسیدہ نماز پڑھو اللہ دی بار گوی چاہو خدا دی راویج خیرات کرو اسے مالک نے تو انہوں صاحب کو جدا کیتا ہے وہ دی راویج دیو گے اور دے گا کم ہی نہیں یان دے گا تو میں سوچنا ہاں بندیاں تھی اثر پتا نہیں کیوں لیکن جدو دی سے پاک پڑی تھی پھر سمجھیں حضرت انس کہنے لگے یا رسول اللہ جدو اللہ تعالیٰ نے لیکھ دیتا ہے کہ اے بندہ جنتی ہے اے بندہ دوزخی ہے فرسانو عمل کرن دی اسی نمازہ پڑھئیے روزے رکھیے حاج کریے زکاة دائیے اللہ دی راویج خیرات کریے اللہ تعالیٰ نے لیکھ دیتا ہے جدو بندہ جنتی ہے جدو دوزخی ہے فرسانو اچھے عمل کرن دی یا بھورے عمل کرن دی تو کوئی ضرورت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انس جیس بندے دے بارے بیچ اللہ تعالیٰ نے لکھے آنا اے بندہ جنتی ہے عوض واسط اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا آسان فرما دیتا ہے پتہ چلے ہیں نماز عوض واسط پڑھنا آسان ہے جدو بندہ جنتی ہے اور میں بڑا رہا ہوں انہیں سب باب بھی ہو رہی کس طرح اتھوان دے نہیں ایک لات تو نہ دی خراب سوٹیاں تھے لیکن پھر میں پتہ چلیا کہ پمے بندے دی ایک لات تو ناوی ہوئے بندہ ہوئے جنتی تے اللہ تعالیٰ ہو دے واسطے مسجد ویچ جانا آسان فرما دیتا ہے پر میں جڑے جنتی نے ان نواز سے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنا آسان فرما دیتا ہے نو نواز سے نماز پڑھنا مشکل ہے نو نواز سے خدا دی راوج خیرات کرنا مشکل ہے نو نواز سے روزے رکھنا مشکل ہے نو نواز سے اچھے اخلاق نل بولنا مشکل ہے جن نواز سے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے ایک بندے دوزخی نے وہ نواز سے اللہ نے نیکیاں کرنا مشکل کر دیتا ہے انہوں کوئی ہے نا نماز پڑھو او کہندے نے میری آکھ نہیں کھانتی یا میں بیمارا نبی پاک نے فرمایا جن نواز سے نیک عمل کرنا مشکل ہے بلکہ برے عمل کرن اللہ نے انہوں نے واسطے آسانی پیدا فرما دیتا ہے پھر جن لوگ مسجدہ نہ تاون کر دیتا ہے مسجد جگہ دیتا ہے یعنی تیار کر دیتا ہے کسے بھی اوالے دن آلے اس مسجد دندر حصہ پان دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے اسے پاکے کہ جس طرح دنیا دندر ہزارہ مکان ان دینے نہ لکھا مکان ان دینے انہوں نے چھو مسجدی امارت وکھری نظر آ رہی ہے جس مرضی کونے تو جا کے مکان الگ نظر آ رہی ہوں گے چھوٹے جی مسجد بھی ویچ ہوئے گی تو وہ بھی وکھری نظر آ رہی ہو رہی بندہ منار ویک کے کہہ دے ہوئے گا او سامنے مسجد نظر آ رہی ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اِن مسجدہ نو عباد کر دے نا مسجدہ تے اپنا پیسہ لاندہ ہے خدا دے رہ ویچ خرچ کر دے اِن مسجدہ نو جگہ دیندہ یا کسے حوالے نہ لبی خدا دے کار ویچ خرچ کر دے قیامت والے دین جنت ویچ اللہ جڑے انہوں نے مکان بنائے گا نا او بھی ان جی وکھری نظر آ رہے ہوں گے اِن نا بندیان دے جنت ویچ مکان نے جنہ دنیا دے مسجدہ نو عباد کیتا قرآن پاک دے ایک آیت اللہ تعالی نے نتی سپارے دے اندر سور ملک دے اندر فرمایا اللہ ذی خالق الموت والحیات فرمایا او اللہ جن نے پیدا کیتا ہے موت نووی تے زندگی نووی او خدا جن نے موت نووی تے زندگی نووی پیدا کیتا ہے میری غلط تے توجہ کرے آجے اللہ تعالی نے موت دا ذکر پہلے فرمایا تے زندگی دا ذکر باد وچ کیتا ہے اللہ کے اندر انجے پہلے زندگی ہوں دی او اس تو باد موت ہوں دی لیکن اللہ نے پہلے ذکر موت دا فرمایا باد وچ زکر زندگی دا فرمایا مولا اگر تو انجے کار لیندہ اللہ دی خالق الحیات والموت کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو تیرے واسطے تو مشکل کوئی نہیں اللہ فرمانتا ہے زندگی تو باد موت اے تے بندے بھی کار لیندہ اولندہ وازنال بولو سبحان اللہ فرمایا زندگی تو باد موت تے بندے بھی دے لیندہ نے یہ ایسی سارے زندہ ڈاکٹر کو چلے جائے جس طرح کرونا وائرس سے انجیکشن لیندہ بندے نو مار دیندہ پسٹول چا گولی پا کے کسے نو بندہ مار سکتا ہے بندہ زہر دی گولی بھی دے کے کسے دے زندگی نو موت وچ تبدیل کر سکتا ہے اللہ فرما دا ہے موت زندگی تو باد موت تے بندے بھی دے لیندے نے لیکن میں موت تا ذکر پہلے اس واسطے فرمایا ہے کہ زندگی تو باد موت بندے دے لیندے نے لیکن قالت تائنہ جے کوئی مرن تو باد بھی زندہ کار سکے مرن تو باد زندہ اور کوئی نہیں کار سکتا ہو میں ہی کار سکنا فرمایا اے وجہ ہے کہ مرن تو باد بھی میں بندے نو زندہ کار لینے پھر فرمایا میں موت تا ذکر اس واسطے پہلے کیتا ہے تاکہ تسی دنیا داری دے اندر مگن ہو کے تے اپنی موت نو پولنا جائے اس واسطے اللہ نے زندگی تو پہلے موت تا ذکر کیتا ہے پھر فرمایا زندگی تے موت نو پیدا کیوں کیتا ہے لیابلوکم ایوکم ہے میری آئیت دا ترجمہ تیانا سنلو اگو پہمیادر ادھر ویخ لے موت تے زندگی اللہ نے پیدا کیوں کیتا ہے لیابلوکم ایوکم اللہ فرمایا دا ہے تاکہ میں توانو ازما سکا مولا ازمانہ کیے ساڑھے ویچو کیڑا بہت یہاں کوٹھیاں بناندہ ہے کیڑا ساڑھے ویچو بہت یہاں گھڑیاں خرید دے کیڑا زیادہ بینک بیلنس جمع کر دے اللہ فرما دا ہے نہیں مولا پھر کی ازمانہ چاہنا ہے فرمایا ایوکم احسن عمالہ موت زندگی نو پیدا اس واسطے کیتا ہے کہ میں توانو ازما سکا توارڈے ویچو او کونے جیڑا چنگیں عمل کر دے اور بندے نو پیدا کرن دا میرا کوئی مقصد سال میں دینا ہوں کہ جدو بندہ ایتو بار جاندہ نا یورپ ملک میں چھ تو ادھے کاغذ نہیں بنے ہوں دے اس بندے نو خطرہ ہوں دا ہے کہ میں کسے ٹیم بھی پھڑیا جا سکا نا انہوں نے منو واپس پاکستان پہ ہی دینا وہ بندہ او تھے آپ نے ریند چیزہ رکھ لاندہ اور اس طلابہ جن نے پیسے کماندہ ہے نا واپس پاکستان پہ ہی دا جاندہ یہاں اپنا کاؤنٹ بنا لاندہ یہاں اپنے کارا لاندہ پیج دا جاندہ کیوں پیج دا اگر میں کسے وقت بھی اچانا کہ تو پھڑ کتا انہوں نے منو واپس پیج نا پاکستان او تھے میرے کو انہوں نے بینک بیلنس ہونا چاہی دا کہ میں جا کے چنگا کاروبار کار سکا انجی اندیلن جو دے کاغذ نہ بنے ہوں وہ ہر چیز اپنی پاکستان پیج دے گا اسے طرح انسانی زندگی ہے ساڑھے کو لے دے کاغذ کوئی نہیں کسے ٹائم میں سانو اچانک موت آ سکتی لیکن دنیا دا مال کمان دے نال دنیا دے اپنے اپنو ساڑھے کرن دے نال نال دنیا دے پیسہ کمان دے نال کم از کم بندہ انہیں عمال دے اگر پیج دا روے نا کہ اچانک بندے نو موت آ جائے دنیا دا مال دے اتھے ہی رہ جانا ہے بندے نو قبر وچھ جان دیا فکر نہ ہوئے فکر کیوں نہ ہوئے پیجینے کہ میرا خدا میرے تھے مربانی فرما دے اچانک موت آ جانی ہے اور جتھے بندے دی موت لکھی ہوں دی بندہ خوشی نہ لو اس پاسے وال جان دے بندے دا دل کر دا اس پاسے وال جان دے اگر دی موت ہوں دی اے نہیں ہوں دا کہ کوئی بندہ موت اگر لکھی ہوئے تو بندہ ڈر کے پیچھے انو آ جائے بندہ خوشی نہ لو کسے کام جا رہے ہوئے یا سفرتے جا رہے ہوئے اگر دی موت لکھی ہے آپ مسجد وجہ تشریف لے کہے تو صحابہ اکرام آسے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تُسی اپنی موت نو یاد کار لن دی اپنی قبر نو یاد کار لن دے تو انج قدی نہ آسے دے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا شمہ بھی جلائیں گے تو اجالہ نہ ہوگا اتھے روشن میں عملہ دی ہونی ہے پھر میاں صاحب رحمت اللہ لے آپ فرما دیں بندہ بڑھا ہو جاند ہے خدا بڑے پیغام بندے نے پیج دے کہ ہون موت دی تیاری کار لے پہلے اگر بچپن آن دے پھر جوان ہو جاند ہے پھر جو جوان نہیں دوتے ہون دے تو اگر برا پا آن لاغ بند ہے اگر باد سفید ہو جاندے نے اگر جسم اندر کمزوری آ جاندی ہے ازاق تلے پہ جاندے نے اے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پیج دے کہ تو کمزوری دی طرف آ رہے ہیں کہ نو کمزوری تو پیدا کیتا سی پھر تو فل اروج تھی آیا جوان ہویا پھر دوبارہ کمزوری دی طرف جانا شروع ہو گیا یعنی دنیا تے پیدا آیا تے کمزور سے ہیں تے دوبارہ کمزوری دی طرف جا رہے ہیں تے تیاری کار لے ہیں میرے وال واپس آ رہے ہیں جسم کمزور ہو جاندے نے لیکن پھر بھی سانو تفیق نہیں ہوں دیسی خدا دی بارگاوی چاہ جائیے اور نہ کسے پروفیسر دا زندہ نہیں رہن دا نہ کسے انجینئر دا زندہ نہیں رہن دا نہ انہ دے زندہ رہن دا جڑے دین تے چل دے پا میں کوئی دین دار ہوگے تو پا میں کوئی دنیا دار ہوگے جنازے انہ دے بڑھے انہ دے جڑا انہ چٹائیاں تے بے کے پڑھ دے انہ دے جنازے بڑھے نہیں انہ دے جڑے انگلینڈ جا کے پڑھ کے آن دے انہ دے جنازے بڑھے انہ دے قرآن پڑھ دینے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھو جدو تو ساں قبر میں چلے آ جانا پھر تو انو اس چیز دی قدر ہونی ہے لیکن علامہ قبال فرمان دینے پھر پچھتانے کا کیا فائدہ جب چریاں چک گئیں کھیت او تے کسان کی سائز آئی نا جدو انہیں دانہ زمین میں چھ سٹے ہیں تو او دونوں تو کج کے آن دا اتے مٹی دے کے آن دا ہنینجی سوٹ کے آگئے چڑیاں کھا گئیں یعنی ان پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں جدو قبر میں چھ جا کے بندہ آکھے کہ یا اللہ ہونے کوری دنیا دے پیج پھر فائدہ کوئی نہیں نا تو اس مالک نے دوبارہ پیجنے اس زندگی ایک کو دفعہ ملنی ہے تو او سانو مل گئی ہن اے دے اندر چاہے اپنی دنیا نو حاصل کر لو یا اپنی قبر نو سمار لو دنیا دا تے خدا نے وعدہ کی تے تیری دنیا میں سمارنی سمارنی قبر دا انتظام آپ کر کے آنا نہیں او دی ذمہ داری میری نہیں ہونی ہو قبر چیچے سکون چاننا ہے تو پھر منو رازی کر کے آئی آج دی راہ دے آج توبہ کرو خدا کرو مافی منگو مولا پچھے جننے گزر گئے تو ماف کرو نالا سارے گناہ ماف کردے آج دو باد اسے نیت کرنیا کے پانج ویلے دی نماز بڑھا گئے جدو اسی مسجد میں سپارہ پڑھنے جانے سے او سمسجد میں تے صبح سپارہ پڑھنا نماز دو باد تو بندیاں دی لین لگ جان دی سی قرآن پاک پڑھا نا لیا دی سپارہ پڑھا نا لے بچے ہیں دی نہیں جڑے عام بندے نے نمازی نے انہوں دی ایک لین لگی انہوں دی سی قرآن پڑھا نا لی لیکن جدو نا میں مسجد میں چاہایا شاید ایک بندہ جڑا قرآن پڑھ دیا سارے بندیاں دی دوڑ لگی تو دس سو چوی کنٹر کام کار کے دوڑ مکی جڑا بندہ دنیا دے پیچھے دوڑ دیا اے خدا نے انہوں سزا دیتی پھر وہ اے ہی سوچ دا ہے کہ میں جہے نماز پڑھ لیا تھے فلانا کام لیٹ ہو جانا ہے جہے میں قرآن پڑھ لیا تھے فلانا کام لیٹ ہو جانا ہے تو ایک بڑی پڑھ کے دے تیری زندگی اندر سکون نہ آگیا تکال کر میاں صاحب فرمان دے جسم کمزور ہو جاند ہے لیکن بندے انہوں خیال نہیں آندا لیکن بندے انہوں خیال کس طرح آمیں جنہوں دوری خدا کر دے وے انہوں خیال کس طرح آ سکتے کہ آج خدا نے ایک واری پھر سانو تفیق دیتی اپنے کار بین دی تو انہوں آج راضی کر کے جاؤ صرف ایک آنسو لگ دے جہے کسے انہوں آنسو بھی نہ آئے تے بندہ صرف شرمندہ ہو جائے نا مولا بڑا شرمندہ ماں واقعی تیری نافرمانی کی تھی پھر بھی تُو رزق دائی جاننا ہے پہ نازل نہیں فرماندہ شرمندہ ہو جائے تو پھر بھیو مالک معاف کر دیندہ میاں صاحب فرمان دینے کہ ہڈیاں کم بنے ہڈیاں کم بنے اے گوٹے پھڑکنے ات اڑ گیا لگ تیرا اے پھر بھی بدیوں اے باز نہیں آیا اے بہو مرے تیت لینا پھر بھی بدیوں اے باز نہیں آیا اے بہو مرے تیت لینا ڈیا موسیقی